موسیقی موسیقی رحمن الرحیم الحمد لأہلہ والصلاة والسلام على آہلہ اما بعد فقد کعل اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید بل فرقان الحمید و قوله الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم میں یقتل مومنن متعمدن فجزاہ جہنم اللہم اسولی علی محمد وعالی محمد عزیزان محترم اکثر ناسبیوں کی طرف سے یزید دیئیوں کی طرف سے یزید کے پیروکاران کی طرف سے یہ اکثر یہ سوال ہوتا ہے کہ شیعان علی یزید پہ لانتان کیوں کرتے ہیں یزید پہ تبرہ کیوں کرتے ہیں ہو سکتا ہے کہ یزید نے واقعہ کربلا کے بعد اپنے دور حکومت میں اپنی زندگی میں توبہ کر لی ہو تو یہ ہو سکتا ہے اس بات کی دلیل بان رہی ہے کہ لوگ کلمہ بھی رسول کا پڑھتے ہیں اور رسول کے بیٹے کہ قاتل کے بارے میں دل میں نرم گوشہ کیا بلکہ محبت بھی رکھتے ہیں تو عزیزان محترم یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ لوگ کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ یزید توبہ کر لی ہو توبہ تو اس کی قبول ہوتی ہے کہ جس نے حقوق اللہ کو غصب کیا ہو جنگے کیا مانا کہ اگر ایک آدمی نمازیں پڑھی ہیں کام پڑھی ہیں روزے رکھے ہیں کام رکھے ہیں رکھے یا نہیں رکھے کوئی حقوق اللہ کے لحاظ سے کوئی کمی بیشی ہے تو وہ اللہ کے حضور انسان جاتا ہے تو اللہ کے حضور توبہ کے لیے رجوع کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی ذات واقعیتاً حقیقتاً ستر شفیق والدین سے بھی زیادہ شفقت کرنے والی ذات ہے کہ جب دو آن صبح کے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کی جائے تو اللہ اس کی توبہ کو الحمدللہ ہمارا اکان و ایمان و اکان ہے کہ اس کی توبہ کو اللہ قبول کر لیتا ہے محترم یہاں پہ حقوق اللہ کی بات نہیں ہے یہاں پہ حقوق العباد کی حقوق کے امام کی بات ہے تو وہ قاتل ہے امام حسین علیہ السلام کا توبہ اس وقت تک انسان کی قبول نہیں ہوتی جب تک انسان حقوق العباد کا اضالہ نہ کیا جائے یا جس کے حقوق غصب کیا ہوتا ہے اس سے معافی نہ مانگے جیسا کہ نعوذبرمنزالک اللہ تعالیٰ بچائے ہر کسی کو جب آدمی کسی کو قتل کرتا ہے تو اس وقت تک اس کی معافی قابل قبول نہیں کسی بھی دنیا کے قانون میں اور اسلام میں کے جب تک اس کے ورسہ اسے معاف نہ کر دیں یعنی کہ کس نے قتل کیا ورسہ کی طرح جو کریں گے یا تو قصاد دیا جائے گا یا دیا دی جائے گی یا اس سے معافی مانگ جائے ورسہ معاف کر دیں تو وہ معاف ہو جاتا ہے اب یہ وہ نام نحاز یہ کیسے جیسارت کرتے کہ یزید توبہ کر لی ہو بابا وہ قاتل ہے نواسہ رسول کا فرزندی علی و بطول کا تو اس نے تو معافی کے لیے رجوع ہی نہیں کیا اور رجوع کیا ہی نہیں تو پھر معافی کیسی امام حسین کے وارث کون تھے وقت کے امام امام زیادہ لابدین معاف نے کیا امام کے خون کا وارث کون تھا جناب سیدہ زینب بنت عریب نے بھی طالب معاف نہیں کیا امام کے خون کے وارث کون تھے امام حسین کا خاندان تو جب تک انہوں نے معافی یزید کو نہیں کیا تو یہ کیسے آپ کہتے ہیں کہ یہ زید میں ہو سکتا ہے معافی مانگے کیوں کہ اب قرآن کا فیصلہ ہمارے سامنے ہے قرآن کہہ رہا ہے میں یقتل مومنن متعمدن فجزاہ جہنم کہ جو جان بوجھ کر ایک مومن کو مسلمان کو قتل کرے اس کی سزا جہنم ہے اور آگے اللہ آنہو فی الدنیت والآخرہ کہ اللہ تعالیٰ کی اس پر دنیا میں بھی لانت ہے اور آخرت میں بھی لانت ہے کہ وہ اس عذاب میں ہمیشہ رہنے والا ہے تو اب یزید کے لیے ملعون کے لیے ان کے ہواریین کے لیے ان کے پیروکاران کے لیے ان سے محبت عقیدت رکھنے والے کو میں یہ میسے دے رہا ہوں کہ یزید نے عام مسلمان کو قتل نہیں کیا امام حسین علیہ السلام کو وقت کے امام کو اور جس کے قرآن میں آیات ہے جو نماز رسول ہے فرزند علی و بطول ہے اس کو اور بہتر شہداء کو بھی شید کہ اللہ جانے اور کتنے اپنے دور حکومت میں ظلم کیے ہیں اور کتنے مسلمانوں کو اس نے قتل کیا ہے تو قرآن کہہ رہا ہے اس کے لیے دنیا میں بھی لانت ہے آخرت میں بھی لانت ہے اس کے لیے دردناک عذاب ہے اور ہمیشہ وہ اس عذاب جہنم میں رہے گا تو یزید وہ ہے کہ اس پر دنیا میں بھی لانت ہے آخرت میں بھی لانت ہے اور وہ جہنم کے سب سے نچلے درجے میں ہے ہمیشہ سے ہے ہمیشہ سے رہے گا یزید پر کل بھی لانت ہی یزید پر آج بھی لانت ہے یزید کل بھی جہنمی تھا اور یزید آج بھی جہنمی ہے